ہلو فرنڈز اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب بہت ہی اچھے سے ہوں گے تو ویلکم بیک ٹو می چینل آج میں فر سے ایک نئی ریسپی لے کر آئی ہوں جو ہے کوفتہ بریانی کی ریسپی اور ابھی عید ہماری کافی نزدیک ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ اس عید کے اوپر ایک سپیشل ریسپی شیئر کی جائے اسے درہی ڈیوڑی بیریانی کی ریسپی ہے یہ بہت ہی مزیدار ریسپی ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کرے ہیں اور یہ بہت ہی مزیدار بنی بھی تھی یہاں پر دیکھیں آپ کس طرح سے یہ بریانی میری بنی تھی چاہو اور بلکل بھی چپ کے ہوئے نہیں ہے بہت ہی کھلی کھلی اور جتنا یہ دیکھنے میں مزیدار لگ رہا ہے کھانے بھی ماشان اللہ بہت ہی مزیدار تھا تو آپ کو اس رسیپ کی ضرور ٹرائے کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے تو پلیز میرے ویڈیو کے لائک دے دیں چلیں تو اب ہم لوگ اس کی تیاری کرنا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے یہاں پہ ہاف کیجی متن کا قیمہ لیا ہے جو کی میں نے بہت باریک اسے منسٹ کیا تھا تو یہاں پہ سب سے پہلے میں میں اس کا مارینیشن کا پروسس کروں گی جس میں جو جی چیزیں چاہیے ہوں گی وہ میں نے سکرین پر لکھ دیا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ لیں جو بھی پاورڈ مسالے ہیں اور انین ہیں دھنیا کے پتے ہیں پودینہ کا پتہ گرین چیلی تو دیکھیں یہاں پہ سب سے پہلے میں نے جو ہے مٹن کو بہت اچھی طریقے سے منس کر لیا تھا چاپر میں اب اسی چاپر میں میں یہاں پہ انین ڈال رہی ہوں جو ون میڈیم سائز کا آنین ہے اور جسے میں نے سلائس کر لیا ہے اب اسی کے ساتھ اس میں جائے گا دھنیا کا پتہ یعنی ابھی اس سے پہلے میں نے گرین چیلی ڈال لی ہے اس کے بعد اب میں اس میں دھنیا کے پتے آئیڈ کر رہی ہوں اور اس میں میں اب جو ہے ادھر کلیسن کا پیسٹ آئیڈ کر رہی ہوں جو کہ ٹو ٹی سپون کے خریب ہے اب ان ساری چیزوں کو اچھے سے میں گرائنڈ کر لوں گے اور اس کا اچھا سا ایک پیسٹ بنا لوں گی یہ دیکھیں میں اسے گرائنڈ چوپر میں چاپ کر رہی ہوں اس کے بعد اب اس کا ایک اچھا سا پیسٹ بن جائے گا یہ اس کا پیسٹ بن کر تیار ہو گیا ہے اب اسے میں دوسری سائٹ پر ایک سائٹ پر لگ دے رہی ہوں اب جو ہے میرے پاس یہ ایک روستر چنے ہے جو ایزیلی آپ کو مارکٹ سے مل جائیں گے تو یہ دو ٹائپ کے ہوتے ہیں ایک سکن والی ہوتی اور ایک ویداؤڈ سکن تو میں نے ویداؤڈ سکن والی یوز کی ہے تو اسے میں نے ابھی ایک پاورڈ کے فارم میں گرائنڈ کر لیا اب پھر سے دوبارہ میٹ کی طرف آتے ہیں تو ابھی جو میں نے جو گرین پیسٹ بنایا تھا ہرے مسالوں کا جو پیسٹ بنایا تھا وہ میں نے ابھی اس میں ایڈ کیا ہے اب جو اب اس میں جو پاورڈ مسالے جا رہے ہیں وہ ہے دھنیا کا پاورڈر میرچ پاورڈر کیومن پاورڈر بلیک پیپر پاورڈر اور گرم مسالہ پاورڈر ٹی سپون کے قریب میں نے سالٹ ایڈ کیا تھا تو اب ان ساری چیزوں کو اچھے طریقے سے میں ہانڈز ہاتھ سے مکس کروں گی اور میک شور کریں کہ آپ کا ہانڈز جو ہے وہ واشڈ ہونے چاہیے ہوں گی ہی تو میں نے یہاں پہ اسے اچھے طریقے سے مکس کیا ہے اب جو ہے میں اس میں ابھی میں نے جو پاورڈر بنائے تھے روستر چنے کے اسے میں ایڈ کر رہی ہوں اور اسے بھی ایڈ کرنے کے بعد بہت اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے تاکہ سارا کچھ جو ہے ایک ساتھ ایبزوب ہو جائے ایک دوسرے میں مکس ہو جائے بہت اچھی طریقے سے اب اس میں میں ٹو ٹی بل سپون کے قریب آئل مکس کر رہی ہوں یہ آئل میں اس لئے مکس کر رہی ہوں تاکہ اندر سے کوفتہ جو ہے وہ جوسی بنا رہا ہے کیونکہ جب ہم پاورڈر اس میں ایڈ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے کوفتہ جو ہے وہ تھوڑا درائی ہو جاتا ہے تو اس کی جوس جو ہے وہ برقرار رکھنے کے لئے میں اس میں تھوڑا آئل مکس کیا ہے اور یہاں پہ تھوڑا سا میں نے اس میں بلیک پیپر پاورڈر بھی ابھی ایڈ کیا تھا اب ان ساری چیزوں کو میں مکس کر کے ایک سائیڈ پہ رکھ رہی ہوں دوسرے سائیڈ میں نے ایک پین لیا ہے جس پہ میں نے چھولے پہ چھلا دیا اور جس پہ میں نے ابھی دو ہاف کپ کے قریب آئل ڈالا ہے اب اس میں دو میڈیم سائز کے انین کو میں نے چوپ کر لیا تھا اور اس چوپڈ انین کو میں نے ابھی آئل میں ڈالا اب اس انین کو میں اچھے طریقے سے براؤن کروں گی جب تک یہ انین براؤن ہوتا ہے میں نے دوسرے سائیڈ پہ جو میں نے کفتے مارینیڈ کر کے رکھے تھے اس کے میں سمال بالز بنا لوں گی آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح کے بالز بنانا کتنی سائز کا بنانا پسند کرتی ہیں لیکن یہاں پہ ایک چیز میں بتانا چاہوں گی جو آپ کفتے بناو تو اسے بہت ٹائٹلی اسے مطلب کی راؤنڈ شیپ دوتا کہ جو ہے وہ آپ کا کفتہ ٹوٹے نائے وہاں پہ ضروری ہوتی ہے یہ چیز تو دیکھیں یہ ہمارا کفتہ جو بن کے تیار ہو گیا اب یہاں پہ میں نے کچھ سپائسز ڈالے ہیں جس میں کی زیرہ ہے لانگ الائچی اور کالی مرچ ہے اور سینیمن سٹک ہے یہ میں نے یہاں پہ ایڈ کیا اس کے بعد میں نے ایک بڑا سائز کا ٹماتر لیا تھا جیسے میں نے سلائسٹ کر لیا ہے اب اس میں کچھ پاوڈر مسالے جا رہے ہیں جیسے کی ریڈ چیلی پاوڈر، ٹرمریک پاوڈر، کورینڈر پاوڈر، گرم مسالہ پاوڈر گرم مسالہ پاوڈر اس کے بعد سالٹ اقارنگ تیور ٹیسٹ آپ اپنے ٹیسٹ کے اقارنگ اس میں سالٹ بھی ایڈ کریں اب ان ساری چیزوں کو اچھی طریقے سے سٹر کرنا ہے یہاں پہ یہاں پہ 50 ایمل کے قریب میں نے ابھی وارٹر ایڈ کیا ہے کیونکہ ہمیں جو مسالوں کو اچھی طریقے سے بھوننا ہے اور یہ جو ٹماتر ہے وہ اچھی طریقے سے تھوڑا سافٹ ہو جائے اب میں نے اس میں دھنیا اور پودینہ کو چاپ کر کے ڈال دیا ہے اس کے بعد اب انہیں اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے پھر ابھی میں نے یہاں پہ جائفر اور جاویتری کا پاوڈر جو کی میں نے ہاف ٹیسپول لیا تھا اسے میں نے ایڈ کیا اب میں اسے تھوڑے کے لیے چولے پہ پکنے کے لیے رکھ دیا تھا میں نے اب قریباً پانچ منٹ کے بعد جب لیڈ ہٹایا ہے تو کچھ اس طرح سے آپ کے سامنے یہ مسالہ بھون کر تیار ہوا ہے اب ان مسالوں میں میں ڈائریکٹ کو ایڈ کر دوں گی اور پھر بلکل ہائی سٹیم پر میں ان کوفتوں کو ڈھک کر پکاؤں گی قریباً پانچ منٹ تک میں اسے پکانا ہے اس کا پانچ منٹ کے بعد پھر جب ہمیں کھولنا ہے تو یہ کوفتہ اس طریقے سے پھر ہمیں دیکھے گا تو یہاں پہ اچھی طریقے سے ہمیں کوفتے کو بھون لینا ہے اس کا سارا رویس میل کا چیس میل ختم ہو جائے وہاں تک بھوننا اور ہمارا کوفتہ بن کر تیار ہو چکا ہے اب ہم چلتے ہیں دوسرے پروسس کے طرف یعنی ہمیں رائس کو بنانا ہے تو رائس بنانے کے لیے پہلے میں نے ایک بہت بڑا سا پین لیا ہے اور اس میں میں نے قریباً دو لٹر کے قریب وارٹر ڈالا ہے اس میں کچھ کھڑے گرم مسائلے گیا ہیں جیسے کہ لانگ، الائچی، کالی مرچ، سینیمن سٹک، شاہ زیرہ، دھنیا اور پودینہ کے پتے ہیں، گرین چلی ہے اور انمک ہے اس کے بعد ان سب چیزوں کو میں نے ایک چھولے پر رکھ کر اور بہت اچھے طریقے سے بوائل آنے کے لیے چھوڑ دیا ہے اب دوسری طرف میں نے پھر سے ایک کو کر لیا ہے اس میں میں نے دو بڑے آلو کو میں نے چار سلائسز میں کٹ لیا ہے اب ان آلووں کو میں نے اس میں اورنج فوٹ کلر ڈالا ہے اور اس میں تھوڑا نیٹیس کا گارننگ یہاں پہ بھی سالٹ ایٹ کرنا ہے اس کے بعد اس میں 5 تو 10 ڈروپس کے قریب میں روز وارٹر ایٹ کروں گی اور اسے اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی انہیں اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد اب اس میں میں یہاں پہ وارٹر ایٹ کروں گی ہاف لیٹر کے قریب وارٹر ایٹ کرنا ہے اسے ایک پریشر آنے تک میں اسے کوک کروں گی اب ادھر جو ہے وہ میرا جو وارٹر ہے وہ بوائل ہو چکا ہے میں نے پہلے سے سیون ففٹی گرام کے قریب جو ہے میں نے چاول کو پہلے سے واش کر کے اور سوک کر کے رکھا تھا قریب بیس منٹ کے لیے اب میں نے اسے اس میں اس جو بوائل وارٹر تھا اس میں ایٹ کر دیا ہے اب میرے جو چاول ہیں اسے پکنے میں سے 5-7 منٹ لگتے ہیں تو آپ کا چاول کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا چاول کتنا ٹائم لیتا ہے تو وہاں پہ آلموسٹ جو ہے میرا چاول پک چکا تھا ایٹی پرسنٹ کوک ہو چکا تھا میں نے اسے ڈرین کر لیا ہے اسے ایک سائٹ پہ رکھ لیا ہے اسے پہنڈ رکھا سے جنرد ہوں اسے پہنڈ کر لیا ہے اسے دو ٹیبل سپون کے قریب میں نے گھی آٹ کیا ہے اور یہاں پہ ایک تھنڈی سلائسٹ آنین تھا جسے میں براؤن کر کے ایک سائٹ کر لوں گی اور یہ جو ہے آنین وہ براؤن ہو رہا ہے اور اب میں سے نکال کے ایک سائٹ کر لوں گی اور میرا آلو بھی جو وہاں پہ بوائل ہو چکا ہے اب اسی خیمے جس میں ابھی میں نے آنین براؤن کیا تھا اسی خیمے میں اس آلو کو فرائ کروں گی تھوڑا سا براؤن ہونے تک تو یہ دیکھیں میں یہاں پہ فرائی کر رہی ہوں اب ان فرائیڈ آلو کو بھی مجھے ایک سائیڈ نکال کے رکھ دینا ہے تو یہ ہمارا سارا جو اسیمبلنگ کا پروسس ہے اسیمبلنگ میں لگنے والی چیزیں جو ہے تیار ہو چکی ہیں تو اب یہاں پہ ہمیں جو ہے اسیمبلنگ کرنا ہے یعنی کی بریانی کے اسیمبلنگ کرنی ہے تو جو ہمارا کوفتہ جو بن کے تیار ہو چکا تھا اس کے اوپر سب سے پہلے میں نے دھنیا اور پودینہ کا پتے آئٹ کیے اور جو ہم نے بوائل کیے تھے چاول اسے میں آئٹ کر رہی ہوں یہاں پہ لیئرنگ ہو رہی ہے بریانی کی تو اسے میں آئٹ کر رہی ہوں اس کے بعد اب یہاں جو میں نے فرائیڈ کیے فرائیڈ پوٹیٹوز تھے وہ آئٹ کر رہی ہوں فرائیڈ پوٹیٹوز آئٹ کرنے کے بعد اب یہاں پہ آپ پھر سے دھنیا اور پودینہ کے پتے آئٹ کریں پھر اس کے بعد اس میں جو انین جو ہم نے براؤن کیا تھے وہ ایڈ کریں اس کے پھر سے لیئرنگ سٹارٹ کریں سیم پروسس کے ساتھ بلکل سیم پروسس ہم سے ہمیں پھر سے فالو کرنا ہے جیسا کہ ابھی ہم نے بتایا آپ کو تو یہاں پہ دیکھیں ہماری جو ہے بریانی کا جو سیمبلنگ والا پروسس ہے وہ بھی کمپلیٹ ہو گیا اور یہ وہی والا فرائیٹ کھیب جو بچا ہوا تھا وہ اسے میں نے واپس سے رائس میں ڈال دیا ہے اب یہاں پہ آپ کے چوائس کے اوپر ہے اگر آپ کلر پسند کرنا چاہتی ہیں تو کلر ایڈ کریں اذا آپ اسے اسکپ بھی کر سکتی ہیں تو میں نے یہاں پہ اورنج فوٹ کلر ایڈ کیا ہے اور فلیور کے لیے اور لیڈی یہ فلیور فل ہے پھر بھی میں نے فلیور کے لیے اس میں سم ڈرابس آف روز واتر یوز کیا ہے اور اب میں اسے کم سے کم پندرہ سے بیس منٹ کے لیے دم پر رکھ دوں گی اور یہاں پر میں نے جو نٹمیگ اور میس کا پاورر تھا میری بریانی جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے پوری اچھی طریقے سے دم بھی لگ گئی تھی دم بھی لگ گیا تھا اس میں اور بریانی بلکل کمپلیٹ بن کے تیار ہو گئی ہے یہ دیکھیں آپ رائس کتنا الگ الگ ہے اور بلکل بھی چپکی بھی نہیں ہے چپکا ہوا نہیں ہے یہ رائس اور بلکل کھلا کھلا بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹی بریانی بنی تھی تو بس آپ میری اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں آنے والی ایپ پر اور مجھے کمنٹ باکس میں بتائیں کہ یہ ریسپی کیسی بنی تھی اور یقین سے میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ ریسپی بہت ہی اچھی بنے گی تو بس یہی تک تھا آج کا میرے ویڈیو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو آپ پلیز میری ویڈیو کے ایک تھمس اپ دے دیں اور اگر میری چینل پر آپ نئے ہیں تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب کر دیں آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ میری ویڈیو کے اتنا ٹائم دینے کا اور میری ویڈیو کو ووچ کرنے کا بس اب میں آپ لوگوں سے ازادت لینا چاہوں گی اور آپ لوگوں کو عید کی بہت بہت مبارک بات ہو آپ لوگ مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور اپنا بھی بہت خیال رکھیں ہیپی عید تینکیو فور ووچنگ اللہ حافظ